مسلمانوں کے قطعہ عام پر اسلامی داون تنظیم OIC بلا کر جاگ گئی کل قازقستان شہر آستانہ میں اجلاس گلالیا ترک صدر رجب طیب اردوان حتاب کریں گے صدر ممنون حسین بھی اجلاس میں شرکت کے لیے آستانہ پہنچ گئے اقوام متحدہ کا بروقت اقدامات نہ اچھانے پر میانمار میں مزید سینکھوں مسلمانوں کے قطعہ عام کا فتشہ پاکستان کے مختلف شہروں میں میانمار حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور ریلیا سن میں مہاجروں کے ساتھ روہنگیا مسلمانوں جیسا سلوک نہیں ہوتا پوری قوم فاروق ستار کے ازائم جانتی ہے صبحی وزیر اطلاعات ناصر شاہ کی تنقید کہا فاروق ستار ہمیشہ الٹی بات کرتے ہیں کون سے معافی مانگنی چاہیے اصحصہ جات ریفرنس میں آصف علی زرداری کی بریت قبول نہیں نیب نے احتساب عدالت کا فیصلہ لہور ہائی کو ٹرابل پنڈی بینچ میں چیلنج کر دیا احتساب عدالت نے مقدمے کے اہم گواہوں کو نظر انداز کیا اہم ریکارڈ بھی پیش نہیں دیا گیا درخواست میں موقف آصف علی زرداری کے خلاف موہم جوئی پر اربو روپے خرچ کیے گئے نیب کی اصلیت بھی بے نکاب ہو چکی یہ پوستاہی کے رہنواز سعید غلق رد عمر کہاں نیب شرمندگی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے مزیرالہ پنجاد کی لندن سے وطن واپسی کے لیے ٹکٹ کنفرم شہباز شریف 12 ستمبر کو لہور پہنچیں گے جو ایمین پی ٹی آئی امران خان دورہ لندن پر روانہ دونوں بیٹے اور عثمان جار بھی ان کے ہمراہ ملک گھر میں آپریشن رد الفساد کے تحت کارنایا سیکیورٹی پورسز کا محمد ایجنسی اپردیر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آپریشن بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد برامت خراجی کے علاقے گلستان جوہر میں حساس اداروں کی کاروائی سات ملزم گرفتار اسلحہ برامت ملزموں کا تعلق کل ادم تنظیموں سے ہے دو خطوش جیکٹ سمیت دیگر سامان کی برامت پر لیا گیا کراچی میں تالہ توڑ گروپ ایک بار پھر سرگرم شاہ فیصل کالنی میں جیولئرز کی دکان کا سپایا کر دیا ملزمان لاکھوں روپے مالیت کے زیورات اور سی سی ٹی وی سسٹم بھی ساتھ لے گئے ایک اور کشمیری بھارتی مظالم کی بھینٹ چڑ گیا زلہ بارہ مولا میں بھارتی فورسز نے نام نہا جالی آپریشن میں نوجوان کو شہید کر دیا مقبوزہ وادی میں سوگ انٹرنیٹ سروس تعلیمی دارے بند پاکستان نے عالمی برادری سے مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حلقہ مطالبہ کر دیا ملیہا لودی کہتی ہیں کشمیریوں کی حالت زار پر دنیا کا ضمیر جاگ جانا چاہیے عالمی برادری خطے میں امن کے لیے دہائیوں پرانا مسئلہ کشمیر حل کر آئے سمندری طوفان ارمہ بہاماس اور کیوبا سے تخرا گیا ہر طرف تباہی کے مناظر ہلاکتوں کی تعداد تئیس ہو گئی سمندری طوفان کل امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرائے گا ایموجنسی نافس ایٹمی بجلی گھر کو خطرہ لاحق لوگوں کو نقل مکانی کی ہدایت چاری سپر پاور امریکہ کو سپر پاور سمندری طوفان کا سامنا ہزاروں بموں کی طاقت والا طوفان ارمہ کل امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرائے گا ارمہ کی تباہ کن قوت کا تقمینا تقریبا ستر خرب بوٹ لگایا گیا ہے جو دوسری جنگ عزین کے دوران گرائے جانے والے تمام بموں کی مشترکہ قوت کا نصب بنتا ہے ماہرین کی آرہا میکسکو میں بدترین زلزلے سے تباہی کئی امارتیں ملبے کا دھیر بن گئی ایک سیٹ افراد حالات سیکڑ و زخمی ریکٹر سکیل پر شدت آٹھ ہشاریہ ایک ریکارڈ سنامی کا خطرہ بھی تل گیا جگہ جگہ گندگی اور غلاست کے ڈھیر انتظامیاں کی غفلت اور لاپرواہی سے کراچی کے ساحل کلیفٹن کا حسن حسن مان پڑ گیا تفریق کے لیے آنے والے شہری بھی پریشان پاکستان کا اقوام عالم میں ایک اور احزاز یونیسکو کا کانچسٹ سے نام برائے تعلیم جیت لیا ایوارڈ خواتین اور سکول نہ جانے والی لڑکیوں کو تعلیم دینے کے اعتراف پر دیا گیا لال رنگ اور ذائقے میں مٹھا سر سبس پہاڑوں میں گھری بادی سوات میں خوش ذائقہ پھل انار کی بہار وزن اور رنگت میں اپنی مثالہ